ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل الحمدللہ مولانا جناب جابر احمد صاحب تشریف لائے ہیں لہذا مدینہ کا سفر جو ہے وہ ان کی ذمہ داری میں انہیں دیا جا رہا ہے مدینہ کے فضائل کے ساتھ ساتھ مدینہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں سلام قیشہ پیش کرنا ہے یہ تمام باتیں آپ لوگوں تشریف سے بتائیں گے حارام سے سنیں الحمدللہ رب العالمین والسلاة والسلام وعلا آلہ وآصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الَّذین آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَسْوَاتَكُمْ فَوْخَ سَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ ان تَحْبَطَ اَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ وَقَالَ فِي مَوْزِهٍ آخر وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ صدق الله العظيم رَبِّ شْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسْسِرْ لِي أَمْرِي وَحْلُ الْعُقُدَةً مِنْ لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِي رَبِّ زِدْنِ عِلْمًا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضَى لَهُ خابل احترام حضرت مولانا مفتی عبد الرحمن صاحب رشادی دامد برکاتوں اور حج کمیٹی کے ذمہ داران عزیزو اور بجلگو پردہ نشیمہ اور بہنیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ صبح سے اب تک یہ حج کی تربیتی کی لاس آپ سنتے رہے ہیں مکہ مکرمہ کا سفر خیامِ مِمِنَا عرفات مُزْدَلِفَة رمیِ جِمَار خُرُبَانِ احرام کا کھولنا اور توافِ مِدَا پھر اس کے بعد دوسرے دن تینوں شیعاتین کو کنکریا مارنا تیسرے دن تینوں شیعاتین کو کنکریا مارنا الحمدللہ یہ ساری باتیں آپ حضرات کے سامنے آگئی ہیں مجھے ذمہ داروں کی طرف سے حکم ہوا ہے کہ مدینہ منورہ کا سفر وہاں کے آداب وہاں کی زیارت اور وہاں کے مقاماتِ مقدسہ وہاں کا خیام اس سلسلے میں میں کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کروں ہمارے بڑوں سے سن کر ہم نے سیکھا ہے وہی باتیں آپ کے سامنے مذاکرے کے طور پر رکھنے جا رہا ہوں پہلی بات مدینہ فضائل اس کے بے شمار فضیلتیں احادیث کی کتابوں میں ہمیں ملتی ہیں اس کی سب سے بڑی فضیلت مدینہ طیبہ کی یہ ہے کہ یہاں اللہ کے حبیب ہمارے آخا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آرام فرما رہے ہیں اور مدینہ یہ وہ مبارک شہر جس کو اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آباد فرمایا جیسے مکہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم بر تعمیر کرتے ہوئے آباد فرمایا جس کا تذکرہ خوران مجید میں اس طرح سے موجود ہے وَإِذْ يَرْفَعُوا إِبْرَاهِيمُ الْخَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلِ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمِ وَتُبْعَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمِ قابت اللہ کی تعمیر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام معمار بنے ہوئے ہیں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام مزدور کے خدمات انجام دے رہے ہیں گارہ مٹی لاکر پہنچا رہے ہیں ایسے ہی مسجد نبوی جس کو ہمارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خشت اول پہلی اینٹ رکھ کر آباد کرنے کی کوششیں فرمائی تو صحابہ اکرام اس میں ہی صدار بن کر یہ کے بعد دیگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے گارہ مٹی لاکر دے رہے تھے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَن بَنَا لِلَّهِ مَسْجِدًا بَنَ اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ جو دنیا میں اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں محل بناتے ہیں تو جیسے بنا تعمیر کعبہ کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے محنت فرمائی ایسے ہی کوشش نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے لیے کوششیں فرمائی تعمیر کعبہ کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی یا اللہ یہاں کے رہنے والوں کو تو پھلوں سے رزق نصیب فرمائی وَرُزُقْ أَهْلَهُ مِنَا ثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَا مِنُمْ بِاللَّهِ وَلْيَوْمِ الْآخِرِ تو ایسے ہی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں خیام فرمانے کے بعد مدینہ کی آبادی کے لیے اور وہاں کے باشندوں کے لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی چنانچہ فرمایا یا اللہ تیرے خلیل نے اہلِ مکہ کے لیے رزق میں پھل فروٹ مانگے تھے اور وہاں کے باشندوں کے لیے پانی مانگا تھا اور وہاں کے باشندوں کے لیے گوشت اور گوشت میں برکتیں مانگی تھی ایسے ہی میں مدینہ منورہ کے رہنے والوں کے لیے یہاں کی آبادی کے لیے میں تجھ سے دعا کرتا ہوں یا اللہ تُو نے حضرت ابراہیم کی دعا پر اہلِ مکہ کو جتنا عطا فرمایا تھا میری دعا ہے کہ اہلِ مدینہ کو اس سے دوگنی نعمتیں عطا فرما وہاں ایک ملی ہے تو یہاں ڈبل عطا فرما تو اس طرح مدینہ منورہ آباد ہوا اور مدینہ منورہ کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ ہمارے آخا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں خیام فرما ہیں چنانچہ پوری دنیا کے علماء اکرام کا اس بات پر متفق علی فیصلہ یہ ہے کہ یہ زمین سب سے افضل ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیام فرما رہے ہیں اتنا حصہ فرمایا یہ عرش سے بھی افضل ہے دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سب سے افضل ہے کیوں فضیلت نہیں ہوتی اس کی حدیث کی کتابوں میں یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ جب حضرت جبرائیل امین حضرت اسرائیل کو ملک الموت کو لے کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار اخدس میں حاضر ہوئے سلام فرمایا اور خاموش رہے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبرائیل سے کہ جبرائیل کیسے آنا ہوا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں حضور اللہ آپ کو بلا رہے ہیں دنیا سے چلیے چلنے کا وقت آ گیا ہے دوستو بزرگو حضرت انبیاء اکرام کا مسئلہ الگ ہے عام انسانوں کا مسئلہ الگ ہے عام انسانوں کے لیے محلت نہیں ملتی موت سے پہلے حضرت انبیاء کے لیے موت سے پہلے محلت ملتی ہے چنانچہ قرآن مجید میں اور بھی بے شمار واقعات ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کی موت کا جب وقت آیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام ملک الموت کو دیکھ لیے جب محلت ملی تو اپنے سارے بچوں کو بلایا اور فرمایا وَإِذْ حَضْرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتِ اِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي مِرے بچوں بتاؤ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے تو انبیاء اکرام علیہ السلام والتسلیم کو موت سے پہلے تھوڑا سا وقت محلت کے لیے ملتا ہے چنانچہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تھوڑا سا وقت ملا اور حضرت جبرائیل امین نے فرمایا چلنے کا وقت ہے چلئے اور میرے ساتھ میں ملک الموت آئے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں اللہ کا ارشاد ہے اگر آ رہے ہیں تو لے کر آؤ ورنہ وہی چھوڑ کر آؤ ان کے مرضی پر موقوف ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے چلیں گے چلنے کا وقت ہے پھر حضرت جبرائیل امین فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ چاہتے ہیں اس بات کو کہ آپ کے جسد مبارک سے آپ کی روح مبارک نکلنے کے بعد آپ کے جسد اتھر کو اللہ آسمانوں پر رکھنا چاہتے ہیں آپ کی کیا رائی ہے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نائنہ جبرائیل میں یہی رہنا چاہتا ہوں میرے لوگوں کے درمیان میں میں رہنا چاہتا ہوں یہی گڑے میں آرام کرنا چاہتا ہوں حضرت جبرائیل امین بارگاہِ الہی میں حاضری دیئے اور پوچھ کر آئے پوچھا گیا کیوں حضور تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا اور میں اوپر اٹھا لیا جاؤں گا تو میری امت گناہ پر گناہ کرتی رہے گی غلطیوں پر غلطیاں کرتی رہے گی اللہ جلال میں آ جائیں گے اور اپنا عذاب اتارنا چاہیں گے تو میں یہاں رہ کر اللہ کے عذاب کو روکنے کے لئے دعا کرتا رہوں گا پیغمبر جب تک آپ لوگوں کے درمیان میں رہیں گے اللہ تعالیٰ لوگوں کو عذاب کبھی نہیں دے گی تو عزیز و بزرگوں میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا وہاں آرام فرما ہیں وہ جگہ سب سے افضل ہیں اس کی آبادی کے لئے آپ نے دعا فرمائی وہاں کی طرف ہمارا سفر ہو رہا ہے حدیث کی کتابوں میں اس کی بے شمار برکتیں ملتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں برکتیں رکھی ہیں چنانچہ میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ مکہ میں جتنی برکتیں مدینہ میں دوگنی برکتیں مکہ والوں کو جتنا ملا مدینہ والوں کو دوگنا مل رہا ہے اور یہ شہر شہر مدینہ فرمایا یہ دار الشفا بھی ہے یہاں بیماروں کو تندرستیاں ملتی ہیں پریشان لوگوں کو سکون نصیب ہوتا ہے بے چین اور مسترب لوگ وہاں آ کر آرام حاصل کرتے ہیں چنانچہ جب حضرات صحابہ اکرام مکہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائے وہاں تشریف لے گئے تو مدینہ صحابہ کی ہجرت سے پہلے اور حضور کے مدینہ آنے سے پہلے یہ مدینہ نہیں تھا بلکہ یہ سریب تھا اس کے کئی نام حدیث کی کتابوں میں ملتے ہیں علامہ حافظ ابن حجر اسخلانی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ مدینہ منورہ کے ہزار نام ہیں اور علامہ نووی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان ہزار ناموں میں سے پانچ نام بڑے مشہور ہیں یہ ایک مدینہ دوسرا طائبہ تیسرا طابہ چہتہ دارالامن پانچوہ یسرب تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہجرت سے پہلے مدینہ کا نام یسرب تھا اور یسرب کہتے ہیں ہزن کی اور غم کی جگہ کو پریشانیوں اور بیماریوں کے مرکز کو اور آماجگاہ کو چنانچہ وہاں جو بھی جاتے بیمار پر جاتے حضرت ابو بکر صدیخ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کے بعد اممہ جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کر رہا رہے ہیں میں نے پوچھا ابو جان کیوں کر رہا رہے ہیں سردی ہو رہی ہے بخار آ رہا ہے کب سے یہاں آنے کے بعد سے بخار آ گیا اور اممہ جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی فرماتی ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ بھی کر رہا رہے ہیں حضرت بلال بھی بڑے خادی میں خاص تھے گھر کو بار بار آنا جانا ہوا کرتا تھا بات بھی ہوا کرتی تھی معمول کے مطابق اممہ جان نے پوچھ لیا آپ کیوں کر رہا رہے ہیں تو فرمایا بخار آ گئی ہے کئی سے یہاں آنے کے بعد سے مکیہ کے کفار کا اللہ غارت فرمائے انہوں نے ہمیں نکالا ہے وہاں جب تک تھے ہم صحت مند تھے یہاں آنے کے بعد بیمار ہو گئے تو یسری بتھا اس کا نام حضور تشریف لے جانے کے بعد اس کا نام پڑھا مدینہ منورہ ساری فضیلتوں کا مرکز برکتوں کا مرکز شفا کی جگہ امن کی جگہ اور سکون اور راحت کی جگہ اتمنان کی جگہ اللہ تبارک و تعالی ہماری وہاں بار بار حاضری نصیب فرمائے دوستو بزرگو مسجد نبوی مدینہ منورہ اس کے فضائل کا کیا کہنا حدیث میں آتا ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ مومن مدینہ منورہ آئے اور وہاں آ کر چالیس نمازیں اس طرح پڑھ لے کہ اس کی تکبیر تحریمہ فوت نہ ہونے پائے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو تین انعام اتا فرماتے ہیں سب سے پہلا انعام اللہ جہنم کی آگ سے برات نصیب فرماتے ہیں اور دوسرا انعام ہر خسم کے عذاب سے اللہ اس کو محفوظ فرماتے ہیں اور تیسرا انعام نفاق سے برات نصیب فرماتے ہیں اللہ تعالی ہمیں بار بار حاضری کی توفیق نصیب فرمائے خوش نصیب ہیں وہ انسان جن کی بار بار حاضری ہو رہی ہے اس سے بھی خوش نصیب ہیں وہ انسان جن کا وہاں جانے کے بعد انتخال ہو رہا ہے اس لیے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مرنا چاہ رہا ہو وہ میرے شہر مدینہ کو آ کر مرے اس لیے کہ جو مدینہ میں آ کر مرے گا کل خیامت کے دن میں اس کے حق میں سفارش کروں گا اللہ تعالی ہمیں یہ موقع نصیب فرمائے تو دوستو بذلو کو اتنی فضیلتوں والا شہر دنیا کا کون سا مسلمان ہے جس کے دل میں یہ تمنا یہ آرزو نہیں ہے کہ وہ مدینہ نہ جائے ایک مرتبہ بندہ مومن جا کر آ گیا مرنے تک کبھی پیاس نہیں بچتی اس کی بار بار جانے کے لیے طبیعت لل چاہتی ہے پھر جاؤں پھر جاؤں پھر جاؤں تو ہر انسان ہر مسلمان کے دل میں مدینہ جانے کی تمناے لگی ہوئی ہیں تو عزیز و بزرگو یہ تمنایں یہ مرادیں اسی وقت میں بر آئیں گے پوری ہوں گے جب وہاں ہم جا کر پورے آداب اور احترام کا لحاظ رکھیں گے وہاں اگر بے آدابی ہو جائے گی الامان الحفیظ فرمایا اعمال اکارت ہونے کا امکان ہے نیکیاں غارت ہونے کا امکان ہے پورے آداب کی جگہ پورے احترام کی جگہ وہاں شور بلکل پسند نہیں وہاں بے آدابی بلکل پسند نہیں بے حرمتی بلکل پسند نہیں حضرات صحابہ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے عدب میں حد کر دی آپ کی زندگی میں بھی عدب اور آپ کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی عدب اتنا عدب اتنا عدب روایات میں آتا ہے حضرات علماء اکرام نے لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب ایک دروازہ تُٹ گیا نجار کو بلایا اور وہ وہاں پر مدینے میں مزار اخدس کے خریب میں کیل ٹھوکنے کے لیے ہتوڑا مار رہا تھا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کا ہاتھ روک لیا یہاں میرے آخا آرام فرما رہے ہیں آپ یہ شور مت کرو آپ دروازے کی مرمت کرنی ہے تو شہر سے باہر لے جاؤ مزدور کو کتنی پریشانی ہوگی ہے شہر سے باہر لے جائے گا کیل ٹھوکے گا لائے گا دہلیز میں رکھے گا برابر نہیں پھر لے کر جانا پڑے گا اتنا عدب کیوں عامال کہیں غارت نہ ہو جائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسجد نبوی میں ایک ممبر بنایا گیا جس کے تین زینے تھے آپ نے حدیث میں بار بار سنا ہے کہ نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم زینے پر چڑھ کر خدبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے چنانچہ ایک موقع پر آپ نے پہلے زینے پر خدم رکھا تو آمین فرمایا دوسرے پر خدم مبارک رکھا تو آمین فرمایا تیسرے پر خدم مبارک رکھا تو آمین فرمایا مشہور حدیث ہے تین زینے تھے اس ممبر کے اور نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا جب زینے پر جاتے ممبر پر چڑھتے تو پہلی سیڑھی پر پہل رکھتے پھر اس کے بعد دوسری پر جاتے پھر مڑ کر تیسرے زینے پر تشریف رکھتے تھے اور لوگوں سے خطاب ہوا کرتا تھا یہ آپ کا پوری حیاتِ طیبہ میں معمول تھا جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ بنایا گیا جب آپ کو خلافت ملی اور ممبر پر جانے کا موقع ہوا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ زینے پر چڑھ رہے ہیں پہلے پر خدم رکھا دوسرے پر خدم رکھا تیسرے پر بیٹنا چاہ رہے تھے دفاتن خیال آیا کہ اے ابو بکر تیری کیا مجال ہے جس مخام پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھا کرتے تھے تو وہاں جا کر بیٹ جائے اس خیال کے آتے ہی آپ دوسرے زینے پر جہاں خدموں کو رکھا تھا نیچے اتر گئے دوسرے زینے پر تشریف رکھا اور تیسرے زینے پر خدموں کو رکھ کر بیٹ گئے میری مجالنے میں اوپر جاؤ گا یہی معمول تھا آپ کا پوری زندگی دو سال اس کے کم و بیش آپ کی خلافت کا زمانہ رہا جب خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہو دنیا سے پردہ فرما گئے تو دوسرے خلیفہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہو آپ کے جانشین بنے ممبر پر جانے کا آپ کو بھی اتفاق ہوا اس وقت میں تین زینے تھے پہلے پر خدم مبارک کو رکھا دوسرے پر خدم رکھنا چاہ رہے تھے دفتن خیال آیا کہ یہ دوسرا زینہ جس پر سیدنا صدیق اکبر بیٹھ کر خدبہ ای رشاد فرمایا کرتے تھے میں وہاں جا کر بیٹھوں میری کیا مجال تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہو نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہو کے بیٹھنے کی جگہ کا بھی اتنا احترام اور عدب فرمایا تو پہلے زینے کا عدب اور احترام کا کہنا ہی کیا ہے چنانچہ آپ تیسرے زینے پر یعنی زمین سے جو لگا ہوا تھا پہلا زینہ اس کے اوپر بیٹھ گئے اور اپنے خدموں کو زمین پر رکھ دیا جب تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہو بنائے گئے امیر المومنین آپ کو جب ممبر پر چڑھنے کا موقع آیا زینے پر تشریف لے جانے کا موقع آیا تو آپ نے دیکھا کہ پہلا زینہ جس پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھا کرتے تھے مجھے تو وہاں جانا ہی نہیں ہے دوسرا زینہ جس پر خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہو تشریف فرمایا کرتے تھے میں وہاں بھی نہیں بیٹھ سکتا تیسرا زینہ جس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہو تشریف رکھتے میں وہاں بھی نہیں بیٹھتا چنانچہ آپ نے یہ ایک اور زینہ مزید تیار کر لیا اور ممبر رسول کو زمین سے کچھ بلندی پر اٹھا دیا نیچہ زینہ جس کو حضرت عثمان غنی نے بنایا اس پر بیٹھے اور پیروں کو زمین پر چھوڑا چار زینے ہوئے ہیں پھر جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہو کو امیر المومنین بنایا گیا تو آپ نے اس ممبر کے لیے ایک زینہ اور بڑا دیا جہاں عثمان بیٹھتے تھے میں وہاں نہیں بیٹھ سکتا جہاں عثمان کے پیر تھے وہاں پر ایک زینہ رکھوں گا وہاں بیٹھوں گا اور اپنے پیروں کو زمین پر چھوڑوں گا تو دوستو بزرگو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹھنے کی جگہ کا حضرت صحابہ اکرام نے اتنا عدب اور احترام فرمایا خیامت تک آنے والی ساری انسانیت کو عدب اور احترام سکھا دیا تو ہمیں بھی چاہیے کہ جب ہماری حاضری مدینہ منورہ کے لئے ہو جائے تو پورے عدب اور احترام سے جانے کی کوشش کریں اللہ تعالی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے حضرت مولانا خاسم صاحب نانوتی رحمت اللہ علیہ جنہوں نے دیوبند میں دار العلوم کے نام سے ایک بہت بڑی یونئر سٹی خائم فرمائی جس کا فیض کیا ہندوستان دنیا کے ہر ملک میں پورے عالم میں پہنچ رہا ہے جب ان کی حاضری مدینہ منورہ کے لئے ہو رہی تھی مدینہ خریب آ گیا کپ کپ ہی تاری ہو گئی اپنے جوتوں کو اٹھایا بستے میں رکھ دیا اور ننگے پیر مدینہ کی گلیوں میں حاضری کے لئے کوشش کرنے لگے لوگوں نے دیکھا اور کہا کہ اللہ ماں جوتہ پہن لیتے گرمی ہے تپتی ہوئی اور ریتیلی زمین ہے کاٹے بھی چھبنے کا امکان ہے تو اللہ ماں خاسم صاحب نانوتی علی الرحمہ نے فرمایا مجھے نہیں معلوم کہ اگر میں جوتے پہن لوں اور وہاں پر پیر رکھ دوں میں اپنے جوتوں اور چپل کے ساتھ جہاں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا خدم مبارک پڑا ہو اس کو بھی ہمارے بڑوں نے بیادبی تصور کیا ہے تو ہمیں کتنا عدب ملہوز رکھنا چاہیے اللہ تعالی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے تو دوست و بزرگو پوری دنیا کے علماء اکرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جیسے عدب اور احترام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ میں ضروری تھا اتنا ہی عدب وعیسا ہی عدب آپ کا دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی کرنا ضروری ہے جتنا عدب زندگی میں آپ کی حیات میں اتنا ہی عدب آپ کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد اللہ تعالی ہم سب کو عدب اور احترام کے ساتھ وہاں حاضری دینے کی توفیق نصیب فرمائے تو دوست و بجرگو پورے عدب اور احترام کے ساتھ مدینہ منورہ میں پہنچیں اور وہاں جا کر سب سے پہلے عدب میں غسل کر لیں خوشبو استعمال کریں اور فرمایا کہ سنت والا لباس پہنے مردوں کے لئے بہتر ہے کہ جھبا پاجامہ اور سفید رنگ کا لباس پہننے کی کوشش کریں خوشبو استعمال کریں سرما لگائیں اور اپنے خیام گاہ سے جس ہوتل میں آپ رکے ہیں جس کمرے میں آپ رکے ہیں وہاں سے نکلیں جانی سے پہلے مسجد نبوی آنے سے پہلے حضرات علماء نے لکھا ہے کہ جتنا ممکن ہو قرآن مجید کی تلاوت کرتے جائیں قرآن مجید پڑھنا نہیں آ رہا ہے تو فرمایا سورہ کوسر یک بڑی مقدار میں تلاوت کر کے رکھ لیں اور جانے سے پہلے یہ دعا کر لیں کہ یا اللہ قرآن مجید کا جتنا حصہ ہم پڑے ہیں سورہ کوسر سورہ فیل جتنی صورتیں ہم پڑے ہیں ان پوری صورتوں کا اور اس کی تلاوت کا ثواب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ کو عیسیٰ علیہ سواب کے لئے دعا کر لیں اور جانے سے پہلے فرمایا کہ راستہ بھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر دروش شریف پڑھتے جائیں باب السلام پر پہنچیں وہاں سے زیارت کے لئے نکلیں جب اندر جانے کا موقع مل جائے مسجد نبوی میں تو فرمایا کہ دو رکعات مکرو وقت نہیں ہے تو تحییت المسجد پڑھ لیں اگر اللہ توفیق دے سہولت کے ساتھ ریاض الجنہ میں جا کر دو رکعات تحییت المسجد پڑھنے کی کوشش کریں یہ ریاض الجنہ بھی مقامات مقدسہ میں سے ہے انشاءاللہ آئندہ چل کر عرض کروں گا باب السلام سے درود پڑھتے ہوئے دنیا کی باتیں کیے بغیر شور شرابہ کیے بغیر لغو باتیں کیے بغیر نکلتے جائیں نکلتے جائیں اور جب مواجہہ خریب کے پاس چلے جائیں تو فرمایا کہ وہاں جا کر سب سے پہلے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام پیش کریں اور حضرات علماء نے لکھا ہے کہ جہاں تک ہو سکے سلام کے الفاظ کو مختصر کرنے کی کوشش کریں چنانچہ مشہور سلام یہ لکھا گیا ہے کہ السلام علیکہ ایوہ النبی جب آپ مواجہہ شریف کے پاس جائیں گے تو آپ کو تین سراخ نظر آئیں گے ان میں کا ایک سراخ بڑا سا نظر آئے گا جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر مبارک کے سیدھے سیدھے ہیں آپ خبر کو نہیں دیکھ سکتے ہیں سراخ کے ذریعے سے آپ سلام پہنچا سکتے ہیں تصور یہ کر لیں کہ اس سراخ کے ذریعے سے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر مبارک کو دیکھ رہا ہوں بڑی خوش نصیبی ہے جن لوگوں کو یہ موقع ملا ہو جنہوں نے دیکھا ہو بشارت ہے مجدہ ہے خوشخبری ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میرے روزے کو دیکھ لیں میرے روزے پر حاضر ہو جائے وجبت علیہ الشفاء اس کے لئے میری شفاعت واجب ہے اللہ ہمیں بار بار زیارت نصیب فرمائے جب آپ وہاں گئے بڑے سراخ کے پاس کھڑے ہو کر اس تصور سے سلام کریں کہ میں روزہ رسول کو دیکھ رہا ہوں کئی سو سال ہو گئے ہیں کسی نے روزہ رسول کو نہیں دیکھا وہاں کھڑے ہو کر سلام کر لیں السلام علیکہ اور اگر اور بھی موقع مل جائے تو اور بھی سلام کر لیں سلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ سلاة و سلام علیکہ یا حبیب اللہ سلاة و سلام علیکہ یا خیری خلق اللہ سلاة و سلام علیکہ یا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کر کے دو خدم آگے بڑھیں گے تو آپ کو ایک اور چھوٹا سا سراخ نظر آئے گا وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی مزار مبارک کے سیدھے سیدھے ہوگا وہاں بھی جا کر آپ سلام کریں ان الفاظ سے سلام کریں السلام علیکہ یا امیر المومنین ابی بکرین صدیق رضی اللہ عنہ پھر وہاں سے دو خدم آگے بڑھیں گے تو ائی سے ہی ایک اور سراخ نظر آئے گا وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی مزار مبارک کے سیدھ میں ہے وہاں جا کر بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو سلام کریں یہاں تک شور شرابہ نہیں عدب اور احترام کے ساتھ جائے اس کے بعد فرمایا کہ وہاں سے اپنا رخ موڑ کر خبلے کی جانب ہو جا کر جتنی دعائیں کر سکتے ہوں کر دیا اپنے لئے یا اپنے کے علاوہ دوسروں کے لئے ساری انسانیت کے لئے سب کے لئے دعائیں کر لیں جو دعا کر سکتے ہیں کر لیں سب سے پہلے اپنے گناہوں کی مغفرت کی دعا مانگے ہیں پھر یہاں پر بار بار حاضری کی دعا مانگے ہیں ہمارے آقابرین بڑی عجیب عجیب دعائیں مانگی ہیں اللہ ہمیں ان کا اتباع کرنے کی توفیق نصیب فرمائے ویسے ہی عدب اور احترام سے دعائیں کرنے کہ اللہ توفیق نصیب فرمائے یہ گدو گاؤں کے رہنے والے مسجد نباوی پر حاضر ہوئے اور وہاں پر انہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام فرمایا اور خلیفہ اول کو بھی سلام فرمایا خلیفہ ثانی کو بھی سلام فرمایا اس کے بعد دو خدم آگے بڑھ کر خبلے کی طرف مو کرتے ہوئے دعا کرنے لگے دعا کے درمیان میں یہ فرمایا کہ یا اللہ میں آپ کا غلام حاضر ہوا ہوں اور آپ کے حبیب ساری دنیا کے آخا ساری مخلوق کے لئے رحمت جو آخا ہیں یہاں آرام فرما رہے ہیں اور عربوں کا دستور ہے اللہ کہ سردار کی خبر پر غلاموں کو آزاد کیا جاتا ہے پروردگار میں بھی یہاں غلام بن کر آپ کے حبیب کے میرے آخا کے روزے پر حاضر ہوا ہوں یا اللہ میں آپ کا غلام ہوں یہاں آرام فرمانے والے آپ کے حبیب ہیں اور شیطان آپ کا دشمن ہے پروردگار میں بندہ آپ کے حبیب کے روزے کے سامنے کھڑے ہو کر دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ مجھے جہنم سے آزادی عطا فرما دیجئے اگر میں جہنم سے آزاد ہو گیا تو میرے لئے ایک انعام ہے آپ کے حبیب میری آزادی پر خوش ہو جائیں گے اور آپ کا دشمن اور شیطان ناراض ہو کر چلا جائے گا پھر اس نے یہ بھی کہا کہ پروردگار میں آپ کا غلام اگر آپ نے مجھے آزادی نہیں نصیب فرمائی مجھے معاف نہیں فرمایا میں تو ہلاک ہو جاؤں گا اور آپ کے حبیب اور ہمارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو جائیں گے اور آپ کا دشمن شیطان خوش ہو جائے گا ان الفاظ میں جب اس کی دعا ہو رہی تھی حضرات علماء اکرام نے لکھا ہے کہ غیب سے آواز آئی کہ بندے تو نے دعا میں صرف اپنے آپ کو محدود کیوں کر لیا تو نے بڑی پیاری دعا کی سارے انسانوں کے لئے اگر تو دعا کرتا تو میں سبی کو معاف کر دیتا تو عزیز و بزرگو یہ عدب اور احترام کی جگہ وہاں پر حاضری آپ نے دے دی سلام عرض کر دیا باب جبرائیل سے وہاں سے نکل کر جنت البخی کی طرف جائیں گے جنت البخی وہ خبرستان میں نے شروع میں کہا تھا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مدینہ میں آ کر مرے بخی میں جو دفن ہو جائے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سفارش کریں گے وہاں بخی میں بہت سارے ہمارے اکابر صحابہ اکرام صحابیات موجود ہیں آرام فرما رہے ہیں حضرت عثمانی غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی مزار مبارک وہاں اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ وہاں حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ وہاں اور کئی سو صحابہ اکرام وہاں پر آرام فرما رہے ہیں وہاں بھی جا کر حاضر ہو کر مرہومین کے لئے عیسیٰ علیہ سواب کی دعا کریں گے اللہ تعالی یہ بھی ہمیں توفیق نصیب فرمائے تو دوستو بزرگو مدینہ کا جتنا خیام رہے گا چالیس نمازوں کا ہو یا اس سے زیادہ کا خیام ہو یا اس سے کم کا خیام ہو فرمایا جتنا بھی وقت آپ وہاں رہیں گے پورے عدب اور احترام کے ساتھ میں رہنے کی کوشش کریں کہیں ایسا نہ ہو کہ بے عدبی ہو جائے اور ہمارے عامال سارے کے سارے اکارت ہو جائیں بہنوں کے لئے بھی زیارت میں یہ آداب ملحوظ رکھنی چاہیے ان کے لئے وہاں مکہ کا مسئلہ الگ ہے مدینہ کا مسئلہ الگ ہے وہاں تواف دونوں مل کر کرتے ہیں نماز بھی دونوں مل کر پڑھتے ہیں لیکن مدینہ میں بہنوں کے لئے الگ سے انتظام ہے داخلے کا بھی الگ انتظام ہے نکلنے کا بھی انتظام اور زیارت کے لئے بھی انتظام ہے ان کے لئے کچھ چیزیں آداب میں لحاظ رکھنے کی یہ ہیں کہ اگر عورتیں عزور کی حالت میں ہوں تو فرمایا وہ زیارت کے لئے نہ جائیں اور مسجد نبوی میں نہ جائیں باہر کے حصے میں بائٹ کر وہاں جتنا درود پڑھ سکتے ہو پڑھ لیں اور جتنا ذکر کر سکتے ہیں کر لیں اور جتنے وزائف پڑھ سکتے ہیں پڑھ لیں دوستو بزرگو جتنے بھی دن مدینہ کا خیام رہے وہاں بھی خوب نیکیاں لوٹنے اور نیک عامال کرنے کی کوشش کریں اس لئے کہ حدیث میں آتا ہے حرمین شریفین یہاں کی نیکیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بہت زیادہ عجر و ثواب کی حیثیت کی حامل ہیں چنانچہ فرمایا مکہ مکرمہ کی یک نماز یک لاکھ نمازوں کے برابر اسی پر خیاس کرتے ہوئے فرمایا کہ مکہ کی ایک نیکی کوئی بھی نیکی کتنی نیکیوں کے برابر ایک لاکھ نیکی کے برابر اور مسجد نبوی فرمایا کہ یہاں کی ایک نماز پچاس ہزار نمازوں کے برابر اسی پر خیاس کرتے ہوئے وہاں کی ایک نیکی پچاس ہزار نیکیوں کے برابر ہیں تو دوستو بزرگو ان آداب کو ملہوز رکھتے ہوئے ہمیں مدینہ میں خیام کرنا چاہیے اور وہاں آپ جب جائیں گے تو وہاں آپ کو زیارت کرنے کے بہت مواقع ملیں گے مقامات مقدسہ ہے وہاں بھی جانے کی کوشش کریں مقامات مقدسہ میں سے سب سے پہلے میں نے کہا تھا کہ ریاض الجنہ جس کے بارے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہاں اگر بار بار حاضری کا موقع ملے تو جاؤ نماز پڑھو اس لیے کہ یہ جنت کے ٹکڑیوں میں سے ایک ٹکڑا ہے اللہ تبارک و تعالی نے جنت سے اس کو اتارا ہے حدیث میں آتا ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے گھر اور ممبر کے درمیان میں جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے وہاں بھی حاضر ہو کر نمازیں پڑھنے کی ذکر کرنے کی کوشش کریں اور پھر صفحہ ایک چبوترہ ہے جہاں پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے تھے صحابہ اکرام کو قرآن اور حدیث اور مسائل بیان فرمایا کرتے تھے وہاں بھی بیٹنے کی کوشش کریں اللہ توفیق دے تو وہاں بھی نمازیں پڑھنے کی کوشش کریں اور اس کے علاوہ فرمایا مسجد خبا جس کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمانے کے بعد پہلی مسجد بنائی مسجد خبا اس کے بعد مسجد نببی تعمیر ہوئی مسجد خبا جس کے بارے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسجد خبا میں جا کر دو رکعات نفل نماز پڑھ لیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عمرے کا ثواب اتا فرمائے گی مسجد خبا کی یہ فضیلت ہے چنانچہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا ہفتے میں ایک مرتبہ مدینے میں رہتے ہوئے آپ مسجد خبا کے لئے تشریف لے جاتے تھے اور وہاں نمازیں پڑھ کر آتے تھے حضرات صحابہ کا بھی معمول تھا کہ آپ بھی ہفتے میں ایک مرتبہ وہاں جا کر مسجد خبا میں دو رکعات نمازیں پڑھتے تھے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہم جب مسجد خبا سے باہر نکلتے وہاں بھی ایک مقام مقدس ہے بیرِ عریسہ عریسہ نام کا ایک کنوہ وہاں سے آپ پانی نوش فرمایا کرتے تھے وہاں کی برکت کے لئے پانی میں اضافے کے لئے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں دعا فرمائی وہی پر اپنے لعاب کو اپنے تھوک کو نکال کر اس کنوے میں ڈالا ایسا کئی مرتبہ ہوا ہے زمزم کے کونے میں بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب ملا ہوا اور بیرِ عریسہ اس میں بھی آپ کا لعاب ملا ہوا لعابِ رسول کی بڑی خیر و برکتیں ہیں حضراتِ صحابہِ کرام اس لعاب کو نیچے گرنے نہیں دیتے تھے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر شفا رکھا ہے دو چار باتیں لعاب کے سلسلے میں آپ حضرات کے خدمت میں ارض کر دوں جنگِ بدر کا موقع ہے ابو جہل کے خاتمے کے لیے دو بھائیوں نے حضرت عبد الرحمان ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کو پوچھا تھا کہ ان کے درمیان میں ابو جہل کون ہے تو عبد الرحمان ابن عوف رضی اللہ عنہ نے پتا بتانے سے پہلے پوچھ لیا تھا کہ کیا کریں گے آپ تو دونوں بھائیوں نے کہا کہ چچا جان ہم نے سنا ہے کہ وہ ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غستاقیاں کرتا ہے گالیاں دیتا ہے اگر وہ مل جائے یا تو وہ نہیں یا ہم نہیں اللہ تعالی ہمیں بھی اس طرح کا جذبہ نصیب فرمائے حضرت عبد الرحمان ابن عوف نے اشارہ فرمایا دیکھو وہ ہے ابو جہل دو بھائی بجلی کی طرح اپنی جگہ سے اچھلے حضرت عبد الرحمان ابن عوف فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ دون نکل کر دوڑے یک نے ابو جہل کے گھوڑے کی ٹانگوں پر تلوار چلائی جب وہ گھوڑے سے گر کر زمین بوس ہونے لگا تو دوسرے بھائی نے نیام سے تلوار نکال کر الٹی زمین پر ایسے رکھ دی اور ابو جہل آ کر تلوار پر گرا سینے پر چھپتی ہوئی وہ تلوار پیٹ پر نکل گئی اکریمہ ابو جہل کے بیٹے جو ابھی اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے انہوں نے دیکھا کہ باوہ ختم ہو رہے ہیں یہ بچہ مار دیا ہے تو دو بھائیوں میں سے بڑا بھائی حضرت معاز اکریمہ آئے اور حضرت معاز کے سیدھے ہاتھ پر وار کیا اتنا زوردار وار تھا کہ ہاتھ الگ ہو گیا بازو نکل گیا کھال پر صرف لٹک رہا ہے اور بار بار اس ہاتھ سے ڈشٹپ بھی ہو رہا میدان میں لڑنے کا موقع نہیں مل رہا تو حضرت معاز نے دہنے پیر کے نیچے ہاتھ کو رکھا زور لگا کر اپنے جسم سے ہاتھ کو الگ کر کر پھیک دیا جنگ ہو گئی فتح ہوئی بدر کے میدان میں حضرت صحابہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے یہ کیک نے اپنی بہدری کارگزاری بیان فرمائی اتنے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر رحمت حضرت معاز کے بازو پر پڑی ہاتھ نہیں تھا تو پوچھا کہ معاز آئینا یدیک ترا ہوا ہاتھ کو میں نے الگ کر کے پھیک دیا ہے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاز کو ہاتھ لے کر آؤ حضرت معاز پھر میدان میں گئے دھونڈا ہاتھ کو لائے اور ربی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تو آپ نے ہاتھ کو موندے پر رکھا اپنا لعاب نکالا اپنا تھوک نکال کر موندے سے ہاتھ کے درمیان میں جو جگہ تھی اس پر لگایا اور اللہ کا نام لے کر اس کو جوڑ دیا حضرت معاز فرماتے ہیں ایسے معلوم ہوا کہ میرا ہاتھ توٹا ہی نہیں تھا یہ لعاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت حضرت ابو خطاد یہی میدان بدر کا واقعہ ہے دشمن نے تیر ماری تھی آگر آنکھ میں اٹک گئی کوئی فرما رہے ہیں صحابی نکال کر پھیک دیں میں کئی کو نکال اپنی طرف سے حضور کو پوچھیں گے اگر حضور کہ دیں نکال تو نکال تو بہرحال بہرحال تھوڑی سی کوشش کی تیر نکال کی آنکھ ہی باہر آگئی حلقے سے آنکھ باہر آگئی ایسے لٹک رہی ہے اسی حالت میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دی حضور نے پوچھا ابو خطاد تیری آنکھ کو کیا ہوا فرما کہ دشمن کا تیر لگ گیا تھا تیر کو نکالتے نکالتے آنکھ بھی اپنے حلقے سے اپنے مرکز سے نکل کر آگئی ہے دلہ لٹک رہا ہے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خطادہ یہاں آنکھ جب حضرت خطادہ خریب آئے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ نے اپنے مبارک لعاب کو اپنے تھوک کو نکالا حضرت خطادہ کی آنکھ پر لگایا اللہ کا نام لیا آنکھ کو حلقے کے اندر رکھ دیا خدا کی خسم حضرت خطادہ فرماتے رضی اللہ تعالی عنہ پوری زندگی میری دہنی آگ کی کبھی روشنی ختم نہیں یہ لعاب اس ذوق اور شوق سے لے رہے ہیں مل رہے ہیں لگا رہے ہیں تو حضور نے دیکھا کہ آئندہ بھی میرے چاہنے والے مجھ پر ایمان لانے والے آئیں گے وہ میرے لعاب سے محروم نہ ہو جائے اس لئے نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لعاب کا ایک حصہ جہاں زمزم کے کوئے میں عطا فرمایا تھا پھیکا تھا وہی پر مدینہ ہجرت کرنے کے بعد بیر عریسہ جو مسجد خبا کے سامنے ہے وہاں بھی آپ نے اپنا لعاب نکال کر ڈال دیا ہے دنیا کا اتفاق ہے کہ آج بھی نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب خبا جائیں تو وہاں عریسہ اگر ہے وہاں پر نشانیوں کو رکھا گیا ہوگا خاضی صاحب میری تعیید میں فرما رہے ہیں موقع مل جائے تو وہاں کا پانی پینے کی کوشش کریں تو دوستو بزرگو ایسے ہی مدینے میں اور بہت سارے مقامات مقدسہ ہے وہاں بھی جانے کی کوشش کریں کریں انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے یہ ایک بات ارز کر کے اپنی بات ختم کیے دیتا ہوں حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ جب مکہ سے نکل کر مدینہ منورہ حاضری کے لئے پہنچے سلام ارز کرنے کے لئے پہنچے ہمارے آدمی کو تنخہ دے کر اس کام پر معمور کر دیا تھا کہ وہ ملک شام سے مدینہ آئے اور روزہ رسول پر حاضر ہو کر عمر ابن عبدالعزیز کی طرف سے سلام پیش کرے ہمارے حقابرین کا معمول تھا چنانچہ حضرت امام ابو حنیفہ علی الرحمہ بھی وہاں تشریف لے گئے اور ایک دن خیام فرمایا دوسرے دن خیام فرمایا اس کے بعد اپنا رخت سفر باندھا باہر کی طرف نکلنا چاہ رہے تھے متخدین محبین اور مربی لوگ یہ سب کے سب آ کر حضرت کے اعتقاد میں اور محبت میں عرض کرنے لگے حضرت اور کچھ وقت رک جائے تا کہ آپ سے امت کو فائز ملے آپ کے علم سے ہم بھی کچھ اپنی زلالت کو دور کر لیں ہماری زندگیوں میں بھی علم کی روشنی آ جائے تھوڑا سا اور خیام فرمالیں تو حضرت نے تیسرے دن بھی خیام فرمایا جب تیسرا دن ہو گیا تو رخت سفر باندھ کر جانے لگے تو محبین مرید آئے پھر گزارش کرنے لگے حضرت یک اور دن چھوٹے دن بھی رکے پانچوے دن جب جانے لگے تو محبین نے اسرار کیا اور بھی رک جائیں تو رکے چھٹوے دن بھی رک گئے جب ساتوہ دن آیا باہر نکلنے لگے لوگوں نے اسرار کیا حضرت یک اور دن کچھ اور وقت رک جائیں تو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ نے فرمایا اب میری برداشت کے باہر ہے میں اب رک نہیں سکتا میری برداشت کے باہر ہے کیا ماجرہ حضرت کیا برداشت کے باہر ہے تو امام ابو حنیفہ نے فرمایا جب میں مدینہ میں آ رہا تھا مدینہ کی حدود اور یہاں کی منزلوں کی نشانیاں نظر آنے سے پہلے میں نے ساری ضروریات سے ایک دو ضروریات سفاریو ہو کر وضو کر لیا اور مدینہ آ گیا اس وقت سے لے کر اب تک اسی وضو پر میں خائم ہوں اب میرا پیشاب برداشت کے باہر ہو رہا ہے مزید میں یہاں رک نہیں محبین نے گزارش بھی کر دی یہیں پر ضرورت پوری کر لیں تو امام ابو حنیفہ علیہ الرحمن نے فرمایا اگر میں وہاں پر اپنی ضرورت پوری کرنے کی کوشش کروں ہو سکتا ہے وہاں میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خدم مبارک پڑھا ہو جہاں حضور تو ہمارے اکابرین نے اور صحابہ اکرام نے مدینے کی حاضری کی وہاں کی زیارت کے لئے آداب اور احترام ہم کو سکھایا ہے اور خیامت تک آنے والوں کو سکھایا ہے اللہ تبارک و تعالی ان آداب اور احترام پر پوری طرح عمل کرتے ہوئے مسجد نبوی میں حاضر ہو کر بار بار سلام پیش کرنے کہ اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے ذمہ داروں کا میں مشکور اور ممنون ہوں کہ انہوں نے مجھے یہاں پر اس موقع سے یاد فرمایا اللہ تعالی ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے اللہ تعالی آپ کے سفر کو شرف خبولیت سے نوازیں حج مبرور نصیب فرمائے دوستو بزرگو پیاری ماں اور بہنیں یہ گزارش یہ بھی کروں گا کہ آپ وہاں پر جب جائیں گے تو آپ اپنے لئے جب دعا کریں گے ساری امت مسلمہ کے لئے ساری انسانیت کے لئے جہاں دعا کریں گے ان ذمہ داروں یہ بار بار آپ کے پیچھے خادم بن کر لگے ہوئے ہیں تو بس مقصد یہی ہے کہ آپ سے دعائیں مل جائے اللہ تعالی ہم سب کو عدب اور احترام سے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے وآخر الدعوان ان الحمد للہ رب العالمين میں آخر میں میرے بزرگ میرے امیر محترم میرے رہبر تو حضرت میری اصلا فرمائیں یہاں میرے اقابر بھی ہیں وہ بھی میری اصلا فرمائیں سلام علیکم میں حاجی حضرات اتنے کی فضانہ بنائیں تھوڑی دیر میں دعا ہوگی دعا کے بعد رخصہ دی اتنی دیر بیٹھے ہیں ساری عبادت کا مغز دعا ہے دعا کو چھوڑ کرنا جائیں اللہم ادنا الحق حقا وارزخنا اتباعا وارزخنا الباطل باطلا وارزخنا جتنابا يا رب بالمصطفى بلغ مقاسدنا وسمح لنا ما مضايا واسع الكرم اللہم اهدنا واہد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى يا رب العالمين اللہم هادین مهتدین غیر ظالین ولا مظلین سلما لأولیائک وحربا لأعدائک اللہم انا نحب بحبك من احبك ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك اللہم هذا الجهد عليك التقلان ولا حول ولا قوة الا بالله لالی العزیم اللہم شرفنا بالتقوة وجنبلنا بالعافية وارزخنا الجنة يا رب العالمين اللہم ماجنا من النار اللہم واقعتا كواقعت الولید سمیعنا واطعنا غفرانك ربنا وإلیک المصیر اے اللہ ہم گنہگار ہیں خطاکار ہیں قصوروار ہیں پرانے مجرم ہیں اے اللہ ہم اپنے گناہوں کا اقبال کرتے ہیں اعتراف کرتے ہیں اے اللہ ہمارے چھوٹے بڑے ہر قسم کے گناہوں پدریا رہبت سے درگزر فرما ما فرما بخشش فرما دے اے اللہ یہاں سب جیرے مہمان ہیں تیرے گھر کو آنے کی تیاری میں ہیں تیرے مہمان بننے کے لئے تُو نے ان کو قبول کیا توفیق دیا ہدایت دیا اے اللہ تیاری میں لگے ہوئے ہیں تیرے گھر کے آداب سیکھ رہے ہیں تیرے ربی کے دربار کے آداب سیکھ رہے ہیں اے مالک اے اللہ اس کے لئے ذریعہ کے طور پر ہمارے جتنے ذمہ دار حضرات حجاج کرام کے حج کو امدہ سے امدہ بنانے کے لئے عمرہ کو خامل مقبول ہونے کے لئے جو کچھ انتظامات کر رہے ہیں محنتیں کر رہے ہیں اپنی قیمت اوقات کو صلاحیتوں کو صرف کر رہے ہیں اے مولا کریم سب کو بہتر بدل عطا فرما اے اللہ ان مہمانان کو اے اللہ ان کے سفر کو آسان فرما خدم خدم پر رہبری فرما ہر عمل کو قبول فرما عج مبرور اتا فرما عمرہ مقبول اتا فرما اے اللہ جو دل کی نیک تمنائے ہیں پرانے عرضوی ہیں اپنے فضل سے کرم سے ان مقامات مقدسہ میں قبول فرما اے اللہ ان حجاج کے ذریعے پورے عالم کے لئے ہدایت کا ذریعہ بنا اے اللہ شر و فتنے کے خاتمہ کا ذریعہ بنا امن اور سکون کے پھیلنے کا ذریعہ بنا خصوصا ہمارے ملک میں ہمارے صوبے میں اے اللہ ہمارے شہر میں ہمارے علاقے میں امن اور شادتی کو قائم فرما اے اللہ جو حضرات ابھی جانے کی تیاری میں نہیں ہیں لیکن دل میں ارمان ہے ان کا بھی ارادہ ہو رہا ہے اے اللہ سب کو قبول فرما جو اس مجلس میں سننے کے ارادے سے آئے تھے انہی بھی قبول فرما اے اللہ خصوصا جو ہماری بہنیں ہمارے بھائی اے اللہ تیرے گھر کے حاضری کی تیاری کر رہے ہیں اے اللہ انہی حمت اتا فرما حوصلہ بلند فرما حکمت اتا فرما سبر اتا فرما اے اللہ ہر اعتبار سے اے اللہ ان کی حمت اے اللہ مضبوط اور خوی بنا دے جسمانی روحانی تمام بیماریوں سے شفاء کامی لا جلا مستمر اتا فرما ایسی صحت اتا فرما اے اللہ یہ سفر آسان ہو جائے اس سفر میں کسی خزم کے کوئی پریشانی نہ ہو جائے اے اللہ پورے صحت اور خوت کے ساتھ تیرے دربار میں حاضری دے کر تیرے نبی کے روزے میں حاضر ہو کر تمام آداب اور مناسق ادا کرنے کی توفیق اتا فرما اے اللہ خیر خوبی کے ساتھ پہنچ کر رحمت برکت لے کر اے اللہ وہاں سے ہمارے دربیان جل وگر ہونے کے فیصلے فرما اے اللہ ہمارے آج کے جمع ہونے کو کہنے سننے کو جو کچھ بھی آج خدمت کرنے والوں نے جان سے مال سے خدمت کیا ہے اے اللہ ان سب کو بہتر بدلہ دنیا اور آخرت فرما نبی کریم صلی اللہ کے روزے کے حاضری کے سلام میں بھی ہمارا حصہ یعنی ہماری طرف سے یہ حجاج سلام پیش کرنے والے بنے اے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان کے ساتھ فرما آخرت کے ساری منزلوں کو آسان فرما جہنم سے بچا کر جنت الفردوس میں اعلا ہیں نیک اولاد عطا فرما بے نکاح وں کو نیک رشتے عطا فرما اے اللہ جن ہروں میں غربت ہے مسکینی ہے اے اللہ نان شبینہ کے محتاج ہیں ان سب کے گھروں میں برکت رحمت عطا فرما اے اللہ ہماری آج دعاؤں کو محض اپنے فضل سے کرم سے تاجدار مدینہ فخر موجودات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ سلم کے صدق اور وسیلے سے قبول فرما ان اللہ وملائکت اہو یسلون علی نبی یا ایوہ لذین آمن صل علیہ و سلیم تسلیما اللہ صل و مبارک علی سیدنا محمد و علی و صحب اجمعین سبحان ربک رب العزت عما یسیفون و سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالم سبحان اللہ و بحمد سبحان اللہ و بحمد و نشہد و اللہ الہ اللہ انتا نستغفر و نتو ویلئی سبحان سبحان اللہ سبحان 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 سبحان